اسلام علیکم ڈگر ایو ورز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا مذبان غلام عباس ساگر آج جس ٹپک پہ بات کرنے کے لئے حاضر ہوں وہ ہے مسئلہ کشمیر جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ پانچ فروری ہمیں اکجید یہ کشمیر نزدیک ہے تو ہر پارٹی ہر جماعت اور مختلف ساری تنظیمیں جو ہیں وہ اپنی اپنی آواز کو بلاند کر رہی ہے لیکن میں جس ٹپک پہ بات کرنا چاہر ہوں یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ مہ کا گردار جیسے کہ کشمیر کو پاکستان کی شارق مانا جاتا ہے قادی عظم محمد علی جناہ نے جب 1947 میں پاکستان کو حاصل کیا تو اس کے مطابق کشمیر پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا لیکن ہندوستان کے عوام اور سرکار کو یہ بات قابل برداشت نہ ہوئی اور اس دن سے آج تک کشمیر کو دو عصو میں بانڈ دیا گیا ایک حصہ جو ازاد کشمیر کلاتا ہے اور دوسرا حصہ جو عبودہ کشمیر کلاتا ہے انسانیت کی بے خرمتی بے چاہ ظلم و زیادتی اور قانونی حقائق کی خلاف ورزی اور زیادتیاں آج بھی انڈین آرمی کی طرق سے جمع کشمیر میں جاری ہو ساری ہیں آج بھی ہمارے کشمیری بھائی غلامی کی چکی میں پیس رہے ہیں لیکن آج اس ترقی اور امن کے دور میں جب کوئی کشمیری بہن بھائی ناچائز نکتہ ارجل کا شکار ہوتا ہے ہوں کر کوئی بہاثر آواز نہیں اٹھائی جاتی ماس فائز کے کشمیروں کے جذبوں اور پختہ ارادوں کشمیر کی سرط پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنای جاتی ہے اور یہ باور کریا جاتا ہے کہ پاکسانی عوام ان کے ساتھ کھرے ہیں اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ کشمیر کی ازادی لیکن جنگیں لڑی گئیں مہمیں چلائی گئیں پاکسان اور ایڈیا کے درمیان ایک مہدہ بھی تیہ پایا لیکن وہ ایڈیا کی چلاکی کا شکار کئیں کشمیریوں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کر دیئے لیکن کشمیری آج بھی کسی ایسے مسیحہ کی تلاش میں ہے جو آئے اور ان کو کلامی کے ہندیرس کو نکال کر ازادی کی روشنوں میں ڈال امتی ہداروں سے اور عالمی ہداروں سے افیل ہے کہ کوئی پختہ اقتماد کیے جائیں اس معاملے میں بھی عام حوام کو کشمیر کے ساتھ ازاری جگدیتی کی ضرورت ہے پانچ سروڑے یومی اگجیتی کشمیر پر قادیاز محمد علی جنہ کی آواز کے ساتھ ایک آواز بلند کرنا چاہوں گا جو ان کا بیام تھا قادیاز محمد علی جنہ نے کشمیر کے بارے میں یہ بیام دیا تھا کہ کشمیر بنے کا پاکستان کشمیر کی ازادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی پاکستان زندہ با پاکستان زندہ با